وہ ڈٹ کے مقابلہ کریں گے آپ نے ہمیشہ وہ ڈٹ کے مقابلہ کریں گے آپ کی لیٹ سکتا آپ نے آپ نے سر اپنی اپنی باری پہ پلیس آپ پورا وقت دیا جائے گا حاشمی صاحب آپ کو بھی پورا وقت دیا گیا ہے ان کو بات پوری کرنے دیں ملی صاحب آپ کی جانی باؤں گا جس طرح نحال صاحب نے کہا کہ ساری جماعتیں ایک پیش پہ تھی پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن اور پاکستان تحریک انصاف اس بات پہ ایگری نہیں کر رہے تھے دیکھیں یہ نواز لیگ اور پیپلوس پارٹی جب ٹی وی شوز پہ بیٹھتے ہیں تو دور کے دلے بن جاتے ہیں بڑے ماسوم بن جاتے ہیں بڑے جمہوری لوگ بن جاتے ہیں لیکن یہ بھوٹ جاتے ہیں جب ہم پہ انسانوی کارائیوں کا الزام لگاتے ہیں تو جو کیسز تھے پیپلوس پارٹی اور نو لیگ پر ان دونوں نے ایک دوسرے پہ کیسز بنائے ہوئے تھے معافی ایک کیسز کے جو منی لانڈرنگ تھا تھا جو شہباز شریفے بنا باقی سارے کیسز ان کے خود کے ایک دوسرے پہ بنائے ہوئے تھے اور یہ سیف و ریوان سے لے کے نہ صرف انہوں نے سزائے دلوائی بے نظیر صاحبہ کو لیکن کورٹو پہ بھی حملے کیے جو ججز ان کی بات نہیں کرتے تھے ان پہ بھی یہ حملے کر دیتے تھے اور دوسری طرف عمران خان ہے جس کو انہوں نے جیل میں ڈالا ہوا ہے ایک طرف سپریم کورٹ کیسز کی ڈائریکٹ لائیب تیلی کواسٹ کرتی ہے تو دوسری طرف عمران خان پہ اور ان کے کارٹو پہ چلنے والے کیسز کو جو ہے فیر ٹرائل نہیں ملتا اور ان کو خفیہ رکھا جاتا ہے نہ میڈیا کو آنے دیا جاتا ہے نہ لوگوں کو آنے دیا جاتا ہے اور نہ ان کے عزیز اور اتارف کو آنے دیا جاتا ہے اور ان کو مکمل خفیہ رکھا جاتا ہے جیل میں اتنا کیوں رو رہے یار ابھی دو چار ہفتے تو ہوئے آپ کو جیل میں انتدار کریں عدلی آزاد ہے ہاشمی صاحب ہاشمی صاحب موقع دے ان کو بولنے کا ہاشمی صاحب وہ دو چار مینے ہو دو چار سال ہو دس سال ہو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کی لیڈرشپ کی طرح وہ بھوٹ نہیں چاٹیں گے ملک نہیں چھوڑیں گے عوام کو نہیں چھوڑیں گے وہ ڈٹ کے مقابلہ کریں گے آپ نیچ دو چکوں آپ کی لٹ شتر آپ تورا وقت دیا جائے گا ہاشمی صاحب آپ کو بھی تورا وقت دیا گیا ہے ان کو بھی توری کرنے لیں ہاشمی صاحب ہاشمی صاحب ہاشمی صاحب پلیلز ان کو بھی توری کرنے لیں تورا وقت دیا جائے گا آپ کو ہاشمی صاحب آپ کے لیڈر نے وہاں سے ایک بیانع کیا اعت Traبった تو شہباز شریف کو بھیج کے بتایا گیا کہ آپ کی علاقات نہیں کہ آپ آ کے یہا عتصاب کرو آپ کو ہم نے پالا ہوا ہے اور ہم آپ ٹائم کی تھوڑی کلت ہے ربینہ صاحبہ آپ کی جانی باؤں گا ساری جماعتیں سلویشن نہیں بتاتی مسائل بتاتی ہیں مگر یہاں کے پڑھیں گے اور اس ملک کی عوام کے لئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کا پوئنٹ آگئے ملیسا وقت کی تھوڑی کلت ہے ربینہ صاحبہ آپ کی جانی باؤں گا ساری سیاسی جماعتیں مسائل بتاتی ہیں حل نہیں کیا جاتا حل کب کیا جائے گا بلکل حل یہی ہے کہ وقت پہ election ہو اگر آپ چاہتے ہیں کہ economy ٹھیک ہو اور good governance تو وہ صرف اور صرف جو ہے وہ through electric جو ہے وہ elected جو ہے وہ representatives کے درو ہو سکتی ہے اور اس ملک میں election جو ہے اب ہی میں یہ کہوں گی کہ اس وقت سے زیادہ ضرورت ہے اور اس میں بھی ہمیں جب election ہونے کے بعد جو پاکستان کی بس پارٹی سوچتی ہے وہ یہی کہ غریبوں کی بات کی جائے ہمیں جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ امیروں کے اوپر جو ہے زیادہ سے زیادہ اس کا ورڈن ڈالا جائے نہ کہ غریب کی اوپر ہمیں جو ہے غریب کی بات کرنی ہے اس کی صحیح کی بات کرنی ہے اس کی تعلیم کی بات کرنی ہے ربینہ صاحبہ پوائنٹ آگا ہے میرے پاس وقت کی تھوڑی کلت ہے انحال صاحب لاست آپ کا کومنٹ چاہوں گا اس پہ کہ ملک میں جو مہنگائی ہے جو مسئلے مسائل ہیں غریب کی جو ضروریات ہیں وہ کب پوری ہوں گی اس کا روڈ میپ کیوں نہیں دیا جاتا کسی جماعت کی جانب سے ہم اس election میں محمد دواشی اسی لیے تو آ رہے کہ وہ روڈ میپ دیں گے اور اگر continuity of parliament رئی continuity of government رئی ٹھیک ہے اب اس وقت ملک میں عام اور صاف اور شفاف انتخابات جو ہیں وہ وقت کی ضرورت ہیں اور غریبوں کے مسائل حل کرنا بھی اس وقت سب سے ضروری ہے